نمسکار پنچ مہاپرس یوگوں میں سے میں اب تک روچک یوگ و بھدر یوگ کے بارے میں چرچا کر چکا ہوں اب میں چرچا کروں گا گروہ گرہ سے بننے والے ہنس یوگ کے بارے میں گرہ کا شب یا شب جو بھی پربھاو جاتک کے جیون میں دکھنے کی سمبھاونا ہے اس میں وردی ہونا ہی یوگ کا پربھاو ہے گروہ گرہ وستار کا کارک گرہ ہے جیون کے سبھی مہتپلن اکسطروں میں وستار دیتا ہے گروہ جیون کے ہر اکسطر میں وستار دیتا ہے گیام دیتا ہے، بیوا دیتا ہے، سنتان دیتا ہے یعنی جیون کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے گروہ یا برسپتی کا ارث ہی بڑھا ہوتا ہے سب کچھ بڑھا چڑھا کر دینا گروہ کا کام ہے جب بھی ویکتی سنکٹ میں ہوتا ہے وہ اپنے گروہ کے پاس جاتا ہے سنکٹ کاٹنے وہ سب کچھ دینے کی اپار سکتیاں گروہ کے ہی پاس ہیں جو تیس میں یوگ کسی ایک گرہ کی ویسے سستیتی سے اتھوہ دو یا ادھک گرہوں کی ویسے سستیتیوں سے بنتے ہیں اب میں گروہ گرہ سے بننے والے پنچ مہاپورس یوگ ہنس یوگ کی چرچہ کروں گا یا کیسے بنتا ہے اسے جان لیں جنم پتری میں یدی گروہ گرہ اپنی راسی یا اپنی اچھ راسی میں سستیت ہے اور لگن سے کے اندر میں ہے یعنی پہلے چوتھے ساتھویں یا دسویں سستان میں سستیت ہے تو ہنس یوگ بنتا ہے گروہ گرہ کی دو راسیاں ہیں دھنو وی مین کرک راسی میں یہ اچھ سستیتی میں ہوتا ہے اگر گروہ گرہ کرک دھنو یا مین راسی میں ہے اور لگن سے کے اندر میں ہے تو ہی یہ یوگ بن سکتا ہے اب پرتیک لگن کے انشار چرچہ کر لیتے ہیں کہ کس لگن میں کس سستیتی میں ہنس یوگ بن سکتا ہے میس لگن میں کرک راسی چوتھے ستان میں کے اندر میں ہوتی ہے اس لیے یدی گروہ گرہ اپنی اچھ راسی میں ہے اور میس لگن ہے تو چوتھے ستان میں گروہ گرہ ہنس یوگ بنائے گا یدی آپ کا لگن بریش ہے تو کسی بھی ستیتی میں ہنس یوگ نہیں بنے گا نے تو کرک راسی کے اندر میں آئے گی اور نہیں دھنو یا مین راسی یدی میتن لگن ہے تو ساتھویں ستان میں گروہ گرہ کی راسی دھنو اور دسویں ستان میں مین کے اندر میں آئے گی یدی گروہ ان میں سے کسی بھی راسی میں شتیت ہے تو آپ کا ہنس یوگ بنے گا یدی آپ کا لگن کرک ہے اور گروہ گرہ اس میں شتیت ہے تو آپ کا ہنس یوگ بن جائے گا گرو گرہ کی دونوں راسیاں کے اندر میں نہیں آئیں گی سنگھ لگن میں ہنسیوگ نہیں بنے گا کیونکہ انہیں تو کرک راسی اور نہیں دھنو یا مین راسی کے اندر میں آئیں گی کنی لگن میں دھنو امین دونوں راسیاں کے اندر میں آئیں گی اس لیے یدی گرو دھنو یا مین راسی میں ستھت ہے تو آپ کا ہنسیوگ بنے گا دولہ لگن میں گرو گرہ کی دونوں راسیاں کے اندر میں نہیں آئیں گی جو اچھ راسی کرک ہی دسمستان میں کے اندر میں آئے گی جیدی آپ کا لگن طولہ ہے اور گرو دسمستان میں اچھ کا ہے تو آپ کا ہنسیوگ بنے گا گریشچک لگن میں نہ تو گرو گرہ کی اپنی راسیاں اور نہیں اچھ راسی کے اندر میں آئے گی اس لیے اس لگن میں ہنسیوگ نہیں بنے گا دھنو لگن میں گرو گرہ کی دونوں راسیاں دنوی ایمین کے اندر میں آئیں گی اچھ راسی نہیں آئے گی اس لئے یدی آپ کا گرو دنو ایمین راسی میں ہے تو آپ کا ہنسیوگ بنے گا مکر لگن میں گروہ گرہ کی اچھ راسی کرک ساتھویں اسطان میں آئے گی اپنی راسیاں کے اندر میں نہیں آئیں گی اس لیے جیدی گروہ اپنی اچھ راسی میں ہے تو ہی آپ کا ہنسیوگ بنے گا کم لگن میں ہنسیوگ نہیں بنے گا کیونکہ نہ تو گروہ گرہ کی اپنی راسیاں اور نہ ہی اچھ راسی کے اندر میں آئے گی مین لگن میں گروہ گرہ کی اپنی راسیاں دھنووے مین کے اندر میں آئیں گی اس لیے جیدی گروہ گرہ ان راسیوں میں ہے تو آپ کا ہنسیوگ بنے گا جنم پتری میں ہنس یوگ بننے سے کیا پرواہ ملتا ہے اب اس کی بات کر لیتے ہیں ہنس سے ارثے سندر، شالین، بدھیمان و جیان کا پرتیک ہمارے انیک جیانی وقتیوں کو پراتن کال سے ہی ہنس و پرم ہنس کی عبادی سے سمانت کیا جاتا رہا ہے گروہ ہے ادارتہ کا پرتیک ہے بیویک و جیان کا پرتیک ہے سرستر و برہمن کا پرتیک ہے بڑے بھائی کا پرتیک ہے اوہتر و دادا کا پرتیک ہے اس تریوں کے لیے پتی کا کارک گرہ ہے گیانیوں میں سب سے گیانی ہے دانیوں میں سب سے ادار ہے بلوان وقتیوں میں سب سے بلوان ہے بودھیک سمتہ سے بھرپور ہے دھارمک پربیرتی کا ہے آدھیاتمک ہے بھاسنکلا میں دکھس ہے سماجی کارے کرنے میں اگرنی ہے سریشتھ گروہ ہے کسی بھی پرسن کا اتر بڑی سرالتہ سے سمجھانے میں دکھس ہے سب سے سوسائٹیوں میں اسے سمان ملتا ہے بھیڑ میں یدیوے پیچھے بھی کھڑا ہو تو اسے پہچان لیا جاتا ہے اور پورا سمان ملتا ہے اگر گروگرہ یوکارک ہے اور اس پر کوئی اصب پرواب نہیں ہے تو گفتی کا من اجا پاٹھ میں لگتا ہے بھٹکتا نہیں ایسی کنیا کو یوگی ور ملتا ہے کیونکہ گروگرہ پتی کا بھی پرتیک ہے انسیوگ والے وقتی منیجمنٹ میں پسل ہوتے ہیں بڑے بیاپار بڑی کمپنیوں کو سہجتہ سے چلانے میں سمارتھ ہوتے ہیں کسی کا احیط نہیں کرتے دانی بھی ہوتے ہیں دھارمی کاموں میں دھن خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اکثر میٹھا کھانے کے سوکین ہوتے ہیں سب کاریوں میں مٹھائی بانٹنے میں بھی آگے ہوتے ہیں ہنسیوگ کے سب پرفاہوں کا ویویچن کرنے سے پہلے گرہ کے سامانے بلکہ آنکھ لند کرنا اتی جروری ہوتا ہے بھلے ہی جنم پتری میں ہنس نامک پنچ مہمپورسیوگ بن رہا ہو پرنتو یدی گروگرہ سوریہ کے ساتھ ہو کر پورنست حوستہ میں ہے یعنی سوریہ ویہ گروگرہ کے انصوں میں ایک یا دو ڈگری کی ہی دوری ہے تو آپ کو اس یوگ کا پورا فل نہیں ملے گا گروگرہ یدی اپنے پرانم بھی کیا انتی منصوں میں ہے یعنی جیرو ایک یا انتیس سور تیس انصوں پر ہے تو بھی وہ اپنا پرباہ دینے میں اسمرت ہوگا چاہے وہ کتنے بھی اچھے یوگ کا نرمان کیوں نہ کر رہا ہو گرہ پر پڑھنے والی پاپ درشتی یا اس کا پاپ کرتری یوگ میں ہونا بھی اس کے پرباہ میں کمی کر دیتے ہیں گرہ میں جتنا بل ہوگا اتنا ہی کم یا ادھک پرباہ دینے میں وہ سمرت ہوگا اب چرچہ کر لیتے ہیں ہنس یوگ کے بارے میں ہمارے جیو تیس کے گرنطوں میں کیا ویورن دیا گیا ہے جیو تیس کے گرنط پل دیپیکہ کے انصار ہنس یوگ والا جاتک سرکاری سیوہم میں اچھے پدہ دھکاری شاسک اتنا بیاکتتو والا تتھا سمان ویپرتشتہ پراب کرنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں ویپیروں پر سنکھ کمل مچھلی اور انکش کے نشان ہوتے ہیں وہ سدہ چاری اور سوادسٹ بھوجن کا سوکین ہوتا ہے جاتک پریجات کے انصار وہ بھاگی سالی لال مکھ والا اُبھری ہوئی ناک سڈول پیر سندر انگ اور سندر بانی والا ہوتا ہے اس کے بھاگے میں سندر جیون سنگینی ہوتی ہے اسے جیون کے سبھی سکھ ملتے ہیں وہ دھرم گرنطوں کا گیان پراب کرنے والا تتھا سد گنی ہوتا ہے جو تیس کی انگرنطوں میں بھی اسی طرح کا ویورن اپ لفظ ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں بات کریں گے شکر گرہ سے بننے والے مالوی یوگ کے باہر میں جیدی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ بھی کر لیں پھر ویڈیو کو لائک ویشیئر بھی کریں بہت بہت دنیا موسیقی موسیقی